قیدی آزم کیلئے اسلام کی کیا امیت تھی؟ میں آپ کو کون ہو تو بتانے والا آپ کو قیدی آزم بتائیں گے خود بتائیں گے سنیے کہ قیدی آزم کیلئے اسلام کی کیا امیت تھی جی تارک جی علی اس سے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جو کرم نگار اور بہت ہی بڑے میڈیا پرسنیٹیز وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں اور قیدی آزم کی اپنے الفاظ میں کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے خیر میں آپ کو ایک اور اگر پسنانا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ میں یہ تھوڑا سا ایکسپنین یہاں پہ کرتا چلوں میں کسی کی ذاتیات کے اوپر کسی کی نیت کے اوپر شک کرنے والوں میں اسے نہیں ہے کوئی غلط اللہ کہتا ہے کہ یہ تو کال میں چانتا ہوں لیکن میں آپ کو صرف یہ بات بتا دوں دیکھئے کہ آرٹیکل سکسی ٹو سکسی ٹری اگر اس کے بعد نصر جعوید صاحب پہ لگایا جائے دیکھئے قیدی آزم کی صداقت اور سچائی سچی بات کو جو ہے نا وہ تو ہندو بھی مانتے تھے کہتے تھے کہ اس سے سچا انسان تو ہم نے نہیں دیکھا اس کی جو پرسنیلٹی اس کی پولیسی جو اس کے پریکٹیکلز لائف کے اور جس کی جس چیز پہ سٹینڈ لیتے ہیں سچی بات پہ سٹینڈ لیتے ہیں قیدی آزم کی وہ تو ہندو بھی مانتے تھے تو اگر میں نسر جعوید صاحب کو اپسکشی ٹو سکشی ٹری میں کھڑا کروں اور ان کے بارے میں کیا چیزیں مشہور ہیں میں کسی کی زاتیات پہ جانے کے زورت نہیں ہے لیکن the point is this قیدی آزم محمد علی جناح یہ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر سنتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ I think it felt actually good I'm gonna play it again once more listen to it I'm just playing the first seven seconds of this one clip اس میں قیدی آزم کہتے ہیں we have been victim of B-grade conspiracy ہمارے ساتھ نچلے درجے کی ہمارے خلاف ساجش کی جاری ہے عام ساجش بھی نہیں میرے خلاف پاکستان کے خلاف اس ملک کے خلاف نچلے گرے وے درجے کی سب سے نچلے درجے کی سازش ہو رہی ہے B-grade conspiracy ہو رہی ہے اور اس سے باہر نکلنے کا وہ طریقہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں سنیے گا ذرا اور اگر آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو تو اس سے باہر نکلنے کا قائدی آزم جس کو لوگ یہاں پر نسر جعوید صاحب جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نون مسلمان ہیں اسلام قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اگر آپ کیا سازش ہو رہا ہے اور اگر آپ کیا سازش ہو رہا ہے یہاں پر نکلنے کا قائدی آزم محمد علی جنہ ہے موسیقی موسیقی